ہیلو گائز پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے رب آدھوں گے ہماری دواری ہے یہ آپ خوشت ہے آب آدھیں چینل پڑی ہو تو چینل سپرائب کر لے لائک کر لے شیئر کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سکتے جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے اخوان آج ایسی کمال کی ویڈیو لے کے آؤں آج ہم جانیں گے پورا انڈیا پورا پاکستان فل کم بے رزن لے کے آؤں ایک ایک چ چیز جو ہے نام آپ کو ساتھ شیئر کریں گے کون کتنا آگے ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو بینے کسی سے دہری کے ویسے انڈیا اور پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ کمپیریزن بہت کرتے ہیں کہ انڈیا کیسا ہے پاکستان کیسا ہے کئی لوگ جو ہے نام مطلب جو ہے نا وہ مناتے ہیں لیکن آج ہم پورا انڈیا اور پورا پاکستان کیا کمال کی ویڈیو ہے ہر ایک چیز کے بارے میں جانے کے ویڈیو اچھی لے گی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا انڈیا ورسس پاکستان آج ہم انڈیا اور پاکستان کی ہر ایک چیزوں کا کمپیریزن کریں گے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا انڈیا انگریجوں سے آزاد ہوا تھا 15 اغسط 1947 کو وہیں پاکستان ایک دن پہلے یعنی 14 اغسط 1947 کو اپنی آزادی کے روپ میں مناتا ہے انڈیا کے فرسٹ پرائیم منسٹر تے جوارلال نیرو وہیں پاکستان کے فرسٹ پرائیم منسٹر تے لیاقت علی خان انڈیا کے پرائیم منسٹر ہے نریندر مودی وہیں پاکستان کے ورطمان میں پردان منتری ہے شہباز شریف بھارت کی رازدانی ہے نئی دلی وہیں پاکستان کی رازدانی ہے اسلام آباد بھارت کا شیطرپل ہے 32,86,000 ورگ کلومیٹر وہیں پاکستان کا شیطرپل ہے 8,81,640 ورگ کلومیٹر تو یہاں پر ایک پوائنٹ انڈیا کو ملتا ہے کیونکہ انڈیا بڑا ہے انڈیا میں ٹوٹل 700 ستیانو جیلے ہیں وہیں پاکستان میں ٹوٹل 170 جیلے ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ انڈیا کو ملتا ہے بھارت میں 2024 کے حساب سے 6,28,232 گاؤں ہیں وہیں پاکستان میں 6,445 گاؤں ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ بھارت کو ملتا ہے انڈیا کی ٹوٹل پوپولیشن 143 کروڑ ہیں وہیں پاکستان کی ٹوٹل پوپولیشن 25 کروڑ ہیں تو یہاں پر زیادہ پوپولیشن کے لیے ایک پوائنٹ انڈیا کو ملتا ہے انڈیا کے 77% لوگ پڑے لکھے ہیں وہیں پاکستان کے 58% لوگ پڑے لکھے ہیں تو یہاں پر ایجوکیشن کے اساب سے انڈیا پاکستان سے کافی آگے ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ انڈیا کو ملتا ہے بھارت کی ٹوٹل جیڈی پی 3.73 ٹرلین ڈولر ہے وہیں پاکستان کی ٹوٹل جیڈی پی 377 بلین امریکی ڈولر کے برابر ہے چوہال جنہوں کے سامنے کافی کم ہے تو یہاں پر ایک پوائنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے بھارت ویشوے کی پانچوئی سب سے بڑی ارث ویوستہ والا دیش ہے وہی پاکستان ارث ویوستہ کے معاملے میں 41 نمبر پر ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے امریکہ کا ایک ڈولر بھارت کے 80 روپیوں کے برابر ہیں وہی امریکہ کا ایک ڈولر پاکستان کے 237 روپیوں کے برابر ہیں تو یہاں پر بھارت کے روپیوں کی قیمت پاکستان کی حساب سے تو زیادہ ہے تو یہاں پر ایک پوائنٹ انڈیا کو ملتا ہے بھارت کے سب سے امیر ویکتی ہے مکہ شمبانی جن کے پاس 9,665,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی سمپتی ہے وہی پاکستان کے سب سے امیر ویکتی ہے شاہید کھان جن کی نیٹورت 1,2,000 کروڑ روپے ہیں تو یہاں پر زیادہ امیر بھارت کے وقتی ہیں تو یہاں پر ایک پوئنٹ بھارت کو ہی ملتا ہے بھارت کے سب سے امیر پولیٹیشن ہیں ڈی کے شیو کمار جو کی ایک ودایق ہیں اور کرناڑک کے اوپمکہ منتری بھی ہیں اور ان کی نیٹورت 1413 کروڑ روپئے ہیں وہی پاکستان کے سب سے امیر پولیٹیشن ہیں امران خان جن کے نیٹورت 410 کروڑ روپئے ہیں تو یہاں پر بھی ایک پوئنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے भारत के सबसे अमीर ایکٹر ہیں शारूड रूपे से भी ज़ादा की संपती है वही पाकिस्तान के सबसे अमीर एकٹर ہیں शान शाहिद जिनकी नेटवर्थ गरिबन 200 करोड रूपे हैं تو यहाँ पर एक पुंट इंडिया को ही मिलता है انڈیا کی سب سے امیر ایکٹرے سے ایشویلی رائے بچن جن کی نیٹورت کریبن 800 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے وہی پاکستان کی سب سے امیر ایکٹرے سے ماہیرہ خان اور ماہیرہ خان کی نیٹورت کریبن 122 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے تو یہاں پر ایک پوئنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے انڈیا کے سب سے امیر کرکیٹر ہے سچن تیندلگر جن کی نیٹورت 1450 کروڑ روپے ہیں وہی پاکستان کے سب سے امیر کرکیٹر ہیں امران خان جن کی نیٹ ورث قریبن انڈین روپیز کے حساب سے 410 کروڑ روپیے ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے انڈیا کے اسٹاگرام پر سب سے زیادہ فولو کیے جانے والے وقتی ہیں ویرات کولی جنہیں 268 ملین لوگ فولو کرتے ہیں وہی پاکستان کے سب سے زیادہ فولو کیے جانے والے سیلیبرٹی ہیں ماہیرا خان جنہیں اسٹاگرام پر 11 ملین لوگ فولو کرتے ہیں تو یہاں پر انڈین سیلیبرٹی کو ہی زیادہ فولو کرتے ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے انڈیا کی فرسٹ فلم ہے راجہ حریش چندر جو کی 1913 میں ریلیس ہوئی تھی وہی پاکستان کی فرسٹ فلم ہے تیری یاد جو کی 1948 میں ریلیس ہوئی تھی یہاں پر بھی ایک پوائنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے بھارت کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے دنگل جس نے ورلڈ وائٹ 22 کروڑ روپے سے بھی زیادہ پیسے کمائے تھے وہی پاکستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے جس نے ورلڈ وائٹ قریباً 250 کروڑ روپے کی کمائے کی تھی تو یہاں پر بھی ایک پوائنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے انڈین سینیما کی سب سے مہنگی فلم ہے کل کی 2898 AD جس کا بجٹ قریباً 600 سے 700 کروڑ روپے تھا وہی پاکستان کی آج تک کی سب سے مہنگی فلم ہے جسے قریباً 100 کروڑ کے بجٹ میں بنایا گیا تھا تو یہاں پر ایک پوائنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے انڈیا کی آرمی دنیا کی چوتی سب سے طاقتور آرمی ہے وہی پاکستان کی ورلڈ کی نووی سب سے طاقتور آرمی ہے تو یہاں پر بھی ایک پوائنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے انڈیا کی پیرا ملیٹری فورس میں قریباً 25 لاکھ سولڈر ہے تو یہاں پر بھی زیادہ سولڈر انڈیا کے پاس ہے تو ایک پوائنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے بھارت کا سال 2024 میں دیفنس بجٹ 6 لاکھ 21,541 کروڑ روپے ہیں وہی پاکستان کا 2024 میں دیفنس بجٹ 1 لاکھ 80,000 کروڑ روپے ہیں جو کہ بھارت کے دیفنس بجٹ سے پانچ گناہ کم ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ بھارت کو ہی ملتا ہے بھارت میں کل 100 سیتے سوائی اڈے ہیں وہی پاکستان میں کل 42 سوائی اڈے ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ بھارت کو ہی ملتا ہے بھارت کے 28 راجوں میں ٹوٹل 1114 ویشو ویدیا لے ہیں وہی پاکستان میں اب قریباً 185 ویشو ویدیا لے ہیں وہی پاکستان میں تو 96% لوگ مسلم دھرم کو مانتے ہیں اور بہت ہی کم جن سنکیہ میں انی دھرم کے لوگ رہتے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ بولی جانے والی باشا ہندی ہیں جسے بھارت میں قریباً 43% لوگ بولتے ہیں وہی پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی باشا ہیں پنجابی جسے پاکستان میں قریباً 48% لوگ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں بھارت دیش میں قریباً 453 باشایں بولی جاتی ہیں وہیں پاکستان میں چموتر الگ الگ باشائے بولی جاتی ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ انڈیا کو ہی ملتا ہے بھارت کا راشتی پشو باغ راشتی پکشی مور اور راشتی فل کمل ہیں وہیں پاکستان کا راشتی پشو مارکھور راشتی پکشی چکور اور راشتی فل چمیلی ہیں باقی آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کر کر چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا حد ہے بھائی حد ہے کس چیز میں کسی چیز میں بھی انڈیا پاکستان کی ہے کوئی کمپیرزن نہیں تو میں کمپیرزن نہیں مانتا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مارو مجھے مارو پاکستان اور انڈیا کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے کچھ تو پاکستانی اور ایک چیز میں تو تم آگے ہوتے اور بات ہی تمہاری اسمانوں کو چھوڑی ہوتی ہے ہم انڈیا سے مقابلہ کریں گے ہم انڈیا سے یہ کریں گے ہم انڈیا سے وہ کریں گے کہاں گئی تمہاری باتیں صرف باتیں نہیں ہوتی ہاں یہ ہے کہ یار ڈیلوگ بارنیں گے اور باتیں میں جو ہے پاکستان چھپ سے اوپر ہے یار شرم کرو پاکستانیوں شرم کرو میرے سمیت یار اتنا آگے ہے ہمارے انڈیا بہت زیادہ آگے یار کیا کچھ نہیں ہے انڈیا کے پاس کروڑوں روپے مطلب ہر ایک چیز میں یار ایک ایک چیز بیان کیا اور ایک چیز میں بھی بندہ کہنا ہے کہ ایک چیز میں�ھی پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بھائی کسی چیز میں بھی پاکستان آگے نہیں ہے انڈیا سے شرم سے ڈوب مارنے چاہیے پاکستانیوں اور باتیں یار میں مانتا ہوں کہ نہیں ہے یار باتیں جو نہ کیا کرو کہ انڈیا کو ہم جان نہ حرا لیں گے انڈیا کے ساتھ ہم ایسا کریں گے اوہ یار تمہاری وہ تمہیں اب ابھی جوہنا وہ جانتے تک نہیں ہے تمہیں وہ جوہنا مو ہی نہیں لگاتے وہ تمہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے پاکستانیوں کو یار اینڈیا اتنی تیزی سے گروت کر چکا یار تو یار اتنا جوہنا وہ یار اتنا کیا بتاؤں بھائی کیا بتاؤں اینڈیا اتنا تیزی سے گروت کر رہا ہے اور اینڈیا یار مانیں گے یار واقعی یہ ہر ایک فیلڈ میں بہت زیادہ آگے ابھی وہ اینڈیا نہیں رہا کہ وہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ سپیروں کو سامتے ہیں اب وہ اینڈیا نہیں رہا اب جوہنا پاکستان کو وہ نہیں سمجھتا کچھ وہ ابھی لے رہا ہے پنگا امریکہ کو چینہ کو ان دیشوں سے بھی آگے بڑھ چکا ہے ان کو ٹکر دے رہا ہے پاکستان کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہو تو اپنا بیٹا سمجھتے اس کو تو یہ کمپیریزن آپ کے سامنے بڑی مثال ہے تو آپ کر کے کہنا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں تو آج کے لئے اتنی بس یار آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائے کریں آپ کا اپنا چینل ہے بس آپ کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو آج کے لئے اتنی تب تک کے لئے اپنا خواہ رہ گئے گا